تحفظ دین کا کاروان عبادہ وان علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یا فان ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تحفظ دین میڈیا اتر پردیش کی ٹیم قصبہ گنگیرو جو ایک تاریخی مقام ہے وہاں پہنچی اور ابھی گزشتہ کچھ دنوں پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حافظ وسیم مرہوم جو آج اس دنیا میں نہیں ہے ایک تنگ دستی کے چلتے ہوئے یا کیا حالات رہے ہیں آج اسی بات کو جاننے کے لئے ہم یہاں پہنچے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ یہ ہمارے ساتھ ان کے معصوم بچے ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ وسیم صاحب کے بہت مخلص دوست اور ساتھی اور ماشاءاللہ انہی کی مسجد کے امام صاحب بھی ہوتے ہیں تو اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ مولانا سے ملاقات کی جائے اور ان کے حالات کے بارے میں جانا جائے اس سے پہلے میں مختصرا یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تحفظ دین میڈیا ایک ہند کا مشہور اور معروف ادارہ ہے اسی کے تحت ایک ٹرشٹ چلتا ہے بیت الامداد کے نام سے تو ہم نے یہ کوشش کی ہے تمام ذمہ داروں نے مل کر کہ حافظ وسیم صاحب کی اہلیہ جو کہ بلکل بے سہارا ہے ان کے لئے مہانہ وظیفے کی کوئی ترتیب بنائی جائے اور ایسے جو بھی معاملات ہیں جتنے بھی لوگ انہالات میں ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان سب حضرات تک ہم پہنچیں گے انشاءاللہ ہم نے یہ ادھر اتر پردیش میں پہلی بار اس کا آغاز کیا ہے آپ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کامیابی فرمائے اب ہم مولانا سے پہلے حافظ وسیم صاحب کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیوں پیش آیا اور اس کے پیچھے کیا مطلب راز رہا ہے کہ مولانا نے یہ قدم اٹھایا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دراصل وہ میرے ساتھ پڑھنے والے ایک ساتھی بھی رہے ہیں میرے ساتھی انہوں نے حفظ بھی کیا ہمارے والد صاحب کے پاس قاری محمد یعصف صاحب ہمارے ہی مدرسے میں کیا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی خوش مزاج آدمی تھے کبھی اس طرح کا جو ہے معاملہ پیش نہیں آیا کہ وہ کسی غم کو اتنا اپنے سر لے چکے تو اب وہ لوگ ڈاؤن سے پہلے جو یہاں ہمارے یہاں ایک گاؤں ہے چھپرولی زلہ باغپت میں پڑھتا ہے تو وہاں پہ وہ امامت کر رہے تھے تو امامت کرتے ہو جیسی لوگ ڈاؤن لگا تو وہاں سے وہ آ گئے تھے لیکن پھر انہوں نے پھر بلالیا تھا تو جیسے ہی عید کے عید کی نماز پڑھا کے وہ آئے تو پھر ان کا استفاہ کر دیا گیا مسجی سے استفاہ ہو گیا جی جی مسجی سے ان کا استفاہ کر دیا گیا تھا تو اب جو ہے تقریباً جس وقت سے وہ یہاں آ گئے تھے تو برابر تلاش بھی جاری تھی انہیں جگہ کی کہ کئی جگہ مل جائے اور ہم بھی بتاتے رہتے تھے لیکن پھر ان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ ان کو ایسا گھبرات سا بننے لگا شاید وہ گھبرات ہی ہے تو یہ ہو کہ بھئی جیسا لوگ ڈاؤن میں کسی طرح کی میرے پاس کسبے مہاشنی ہیں اور چھین چھے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ جیسا آپ بیٹے ہیں یہ بڑا بیٹا ہے ان کا یہ بڑا بیٹا ہے یہ تین بیٹے تو یہاں ہیں دو بیٹے گھری ہیں ایک بیٹی ہے پڑی تو اب وہ برابر ہم نے ایک جگہ بھی بتائی تو وہاں بھی گئے وہ لیکن ان کو ایسی بیماری سے لاحق ہو گئی کہ وہ وہاں سے اکیلے نہیں رہ پائے کیونکہ لوگ ڈاؤن میں کہیں پڑھائی تو ہو نہیں رہی تھی نائم مسجدیں کھلی ہوئی تھی پھر وہاں سے پھر آ گئے تو اس کے بعد ان کی بیماری اتنی بڑھ گئی جیسا لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ اصل جو میں نے دیکھا ہے ان کا معاملہ جو اس طرح کا قدم اٹھایا آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کسی عالم نے کسی حافظ نے جو اس طرح کا قدم نہیں اٹھایا تو در حقیقت وہ بھی ان کا قدم نہیں تھا وہ اس طرح کی بیماری ان کو لاحق ہو گئی تھی کہ جیسا میں بالکل تنہا رہ گیا اور میرا کوئی نہیں ہے اچھا وہ اپنی باتیں بھی کسی کو بتانی رہی تھی کبھی کبھی میرے پاس آ جاتے تو بس صرف اتنی بات ہوتی تھی کہ جی میری جگہ کے بارے میں بتاؤ اور میں جو ہے بہت وہ ہوں تو میں بھی کچھ جو ہے امداد کر دیا کرتا تھا لیکن اتنا نہیں پتا تھا کہ وہ اس طریقے سے ذہن میں لے گئے وہ تو وہ ذہنی مریض بھی بن چکے تھے تو میرے حساب سے تو وہ جو حافظ کا جو لیول تھا ان کے اوپر قاری کا جو لیول تھا وہ اس لیول کی حساب سے انہوں نے خود کشینی کی وہ اتنے ذہنی مریض ہو گئے تھے کہ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کا ذہنی مریض جو ہوتا ہے وہ بچوں کو بھی جائے کر دیتا ہے مطلب ادھر ادھر جو اس طرح کا مریض ہوتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ جب میرا کوئی نہیں ہے تو میرے بچوں کا کون ہوگا میرے بعد تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی سے اسا قدم نہیں اٹھایا اور خود ہی اس طرح کا قدم اٹھایا ہے تو بارہ حال جو ہے وہ ایک دفعہ بالکل جیسا اس کے افات سے پہلے ہی آئے تھے تو ان کا یہ جو بڑا بچہ تھا ان کا پارہ لگا تھا ہمارے پاس پڑھتا ہے یہ بھی تو بیچارے بیس روپے لے کے آئے حالانکہ ان کے پاس اس وقت پیسے بھی نہیں تھے کہ یہ میرا بچہ پارہ لگا ہے اور یہ بیس روپے آپ کے اس کے ہیں میرے خوشی سے لیکن وہ بھی ہم نے نہیں لیے تو اس طرح کے حالات بن چکے تھے ان کے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیماری تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیماری تھی ورنہ حافظ عالم قاری اس طرح کا قدم نہیں اٹھا تھا کبھی اور ذہنی مریض جو بن گئے تھے وہ اس وجہ سے انہوں نے یہ بڑا قدم اٹھایا وہ ایک دفعہ بھی ان کی اہلیا بتا رہی تھی ہماری اہلیا کو کہ میں نے ان کو جو ہے کہ تم اپنا چیک اپ کراؤں تو وہاں جیسا ڈاکٹر رکے گئے تو انہوں نے کچھ انجکشن لکھے ان کو پہلے تو بجائے جو ہے وہ انجکشن لانے کے گھر آ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا دکھایا کیا بتایا ڈاکٹر نے تو وہ کچھ نہیں بولے تو ان کے جیب میں جیسی وہ گسی تو انہوں نے ایک پرچہ ملا جس میں دبائی لکھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں اتنی مہنگی دبائی نہیں خرید سکتا تو اس سے پتا چلا ہے کہ وہ تنگ دستی میں تنگ دست بھی ہو گئے تھے اور اب اللہ نے چار چار پانچ پانچ بچے بھی ہیں بچی بھی اچھے ہیں ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی ہے بس ان کے چچا اس نے تایا بھی ہیں وہ کر بھی رہے ہیں لیکن وہ بھی بیشارے غریب ہیں اور وہ بھی کہاں تک کریں ان کی جو سسرالی حالات ہیں یعنی ان کے مامو ہے وہ جو ان کی والدہ ہے ان بچوں کی یعنی حافظ وسیم کی جو گھر والی اہلیہ ہے تو ان کے بھی والدین کا انتقال ہو گیا ہے اس طرف سے بھی کوئی مال امداد نہیں ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ ایک تو یہ کہ بس یہی میسیج دینا چاہتا ہوں آپ لوگ کو بھی اور جو اس کو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے علماء کی اپنے حفاظ کی قاریوں کی ان کی دیکھ بھال بھی کریں ان کو پوچھ تاشتے بھی رہیں بہت سے قاری بہت سے حافظ دراصل یہ ایسی قوم ہے حفاظ کی علماء کی یہ چمٹ کے نہیں مانگتے یہ جو ہے جا کے بتاتے نہیں اپنے حالات اگر ان کے حالات یہ بتانے لگے تو آپ بھول جاؤ گے سب کچھ اس میں ایک بات دیکھنے میں آتی ہے کہ مطلب حافظ علم جو بھی اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں زیادہ در دیکھا گیا ہے کہ وہ مدرسے کے لیے بھی چندہ لے لیتے ہیں مسجدوں کے لیے بھی لے لیتے ہیں لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی وہ سوال نہیں کرتے ہیں یہ ہمیشہ کی بات ہے ہم نے دیکھ جی یہ تو ظاہر سے بات ہے کسی مسجد کے امام کو دیکھ لیں آپ جا کے اس مسجد کے مقتدی یہ نہیں کہہ سکتے والے حضرات ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے یہ کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں لیکن دیکھ بھال نہیں کی جاتی تو انہیں چاہیے کہ وہ ان سے پوچھتا ہستے بھی رہیں اور یہ بھی حقیقت بات ہے کہ جیسا کوئی پوچھتا بھی ہے سارے حالات اس کے سامنے بھی نہیں بتاتی ہیں حضرات کیونکہ یہی اللہ نے ایک ایسا طبقہ بنایا کہ وہ اپنے حالات میں سامنے دیکھنے میں ایسا لگیں گے کہ بہت مالدار گھرانے سے ہیں لیکن حقیقت میں بہت کمزور ہوتے ہیں تو یہ حالات بنیں اب بس میں آپ لوگوں سے بھی یہی اپیل کروں گا اور دوسرے اہل خیر ازاز سے بھی کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو پڑھ بھی رہے ہیں ایک تو ویسے بھی ذمہ داری بنتی ہے قوم کی لیکن اب یہ آگے چل کر کہ یہی بچے اگر عالم بنیں اور حافظ بنیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی عجر ملے گا اس پاس سے ناظرین یہ ہمارے ساتھ میں مولانا وسیم اللہ صاحب ہیں جو امام ہوتے ہیں ماشاءاللہ حافظ وسیم صاحب کی مسجد میں رہتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوا ان سے جان کر کہ حافظ وسیم صاحب کے ساتھ جو امام اللہ پیش آیا وہ تنگ دستی بھی تھی لیکن ایک ذہنی معذوری بھی تھی تو ہم دعا کرتے ہیں اچھا پاؤں سے بھی معذور تھے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور یہ جو معصوم بچے آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ضرور ہمارے پڑوس میں ہمارے گاؤں میں بھی ایسے بچے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کا خیال لگنا چاہیے اور خصوصا جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں ہمارے علماء ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہے ہم اس بات کا خیال لگیں اس بات کو ہم کبھی نہ بھولیں کیونکہ آپ بارہ مرتبہ اپنے ائیمہ سے علماء سے سنتے ہیں کتابوں میں پڑھتے ہیں کہہ لینے سے وہ حق ادا نہیں ہو جاتا بلکہ زمینی صدا پہ ہمیں علماء کے ساتھ نبھانا چاہیے اور ان کی ضروریات کا خیال لگنا چاہیے تو ناظرین آج کی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جس طرح کا حافظ وسیم صاحب کا یہ بے سہارا گھر ہو گیا ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان کی اہلیہ کے لیے مستقل مہان وظیفہ ہم انشاءاللہ فیلحال بھی پیش کر کے جائیں گے اور مستقل اس کا انشاءاللہ ہم بندوبست کریں گے تو ناظرین میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اہلِ خیر حضرات ہیں آپ بھی اس میں تعاون فرمائیں اور مستقل اپنے آس پڑوس میں ایسے حضرات کا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ